علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا سبحان اللہ زوق نہ سبحان اللہ آنی چاہیے پھر پڑھتا ہوں علی کیوں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ دل میں علی کا پیار ہے محبت ہے عزیزہ نے موطر محمد شمد او بندہ قدی ابو بکر صدیق دا ذکر سونی نہیں سکتا جدا علی جدا سننا علی دے پیار تو خالی ہوئے جڑا ابو بکر صدیق نو برا آخد ہے او دے سینے ویچ حب علی نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے او فراٹی اے بیمانے جدے سینے ویچ علی دا سچا پیار آجان دے او ابو بکر صدیق دے ذکر دی میں پھل بچ آجان دے علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل میرا پل میرا پل 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 میرا ہر پل میرا ہر پل ہر پل میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے ان نظرو الہ وج علی عبادہ جو علی کے جرے کو محبت سے دیکھتا ہے علی کے جرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ کون کہہ رہا ہے اس حدیث کی رابیہ کون ہے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت امہ جی عیشہ تو صدیقہ صدیقہ کی رابیہ ہے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت علی شریف خدا بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امہ جی عیشہ بھی پاس ہے ابو بکر صدیقہ اے انہوں نے بڑا ٹک ٹکی لگا کر علی کو دیکھا حضرت امہ جی عیشہ فرماتی ہے پوچھتی ہیں ابوہ جان علی کے چہرے کو اتنی ٹک ٹکے سے کیوں دیکھتے ہو تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ان نظرو اے میری پیاری بیٹی ایشہ اس باس دے بیخ دا پیاما کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جڑا محبت نال علی دے چیرے نو بیخ دائے انو عبادت دا سوا ملنا ہے میں بیخ دا تے علی دے چیرے انو بیانواں لیکن میں خدا دی عبادت پہ کرنا ماں میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں زہِ عزتوں اے طلع محمد زہِ عزتوں اے طلع محمد کہ ہے زیر پائے کہ ہے عرش مولا زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا اے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد قابل صد اترام شاکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ناتخان شیریلی صاحب آپ سبھی میرے لئے بڑے قابل اترام عزت کے لائق ہیں کہ آپ اتنی مصروفیت کے دور میں دور میں اور پرفیتن دور کے اندر آپ نے خلیفہ اول امام اکبر سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے والے حنہ محبت کا یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ آپ تشریف لائیں مجھے بڑی دلی طور پر خوشی ہوئی کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ آج جن کے دل ایمان سے خالی ہو چکے ہیں جب ان کا نام آتا ہے تو ان کے ماتھے کے دیور بدل جاتے ہیں لیکن آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں یقیناً آپ کا ایمان اور تقوی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے اس بات پر یہ دلیل ہے کہ آپ خلیفہ اول سے محبت کرنے والے لوگ اور خلیفہ اول یہ اتنے بڑے عاشق کے رسول ہیں کہ جن کے محبت اور عشق کی بات کریں تو زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں ان کے عشق اور محبت کی بات نہیں ختم ہو پاتی عاشق جو ہتا ہے نا عاشق وہ ہمیشہ اپنے مبوب پر لٹاتا ہے خرچ کرتا ہے بلکہ محب جو ہتا ہے نا وہ اس کا دل کرتا ہے کہ محبوب پر میرا سب کچھ قربان ہو جائے میں بھی قربان ہو جاؤں تو میرا محبوب راضی ہو جائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی عمل اپنایا زندگی بھر اور میں نے آپ کے بارے میں جتنا بھی مطالعہ کیا قرآن اور عدیث کی روشنی کے اندر مجھے ان سے بڑا کوئی عاشق نظر نہیں آیا ہے دنیا سرکار سے محبت کرنے والا نظر نہیں آیا ہے جتنی ان کو حضور سے علفت اور محبت ہے کائنات میں مثال نہیں مل سکتا ہے سب کچھ قربان کیا بطن بھی علاقہ بھی جان بھی مال بھی ساروں کچھ قربان کیا اور ان کی اس قربانی کو ان کی محبت مصطفیٰ کو اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے محبت یہ نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے کہیں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے محبت کردار کا نام ہے ہمیں بتانا نہ پڑے کہ میں کردار کا بڑا اچھا ہوں میں انسان بڑا اچھا ہوں میں ہوں مجھے موں سے بول کرنا کہنا پڑے کہ میں جناب بڑا اچھا انسان ہوں میرا کردار ثابت کرے کہ لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے دیکھو نا ہر نام کے لکھو انسان ہے لیکن انسان کا جو نام ہے وہ صرف اور صرف کردار بنتا ہے کہ نام اگر چلتا ہے تو کردار کی وجہ سے چلتا ہے میں نے کیا کہا ایک نام کے لکھو انسان ہے لیکن انسان سب سے جو اچھا انسان ہے لاکھوں میں وہ کردار کا اچھا انسان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کروڑوں ناموں میں ایک نام ہے ذوق سے کہہ دیں سبحانہ آپ اگر خلیفہ اول کی محبت میں لے کے ہیں تو محبت نظر آئے نا مجھے پروانہ ہیں آپ پروانہ شمائش کے رسول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو قرآن نے بیان کیا جو خطبے میں میں نے پڑا وَاسَيُ جَنَّبُ حَلْ اَتْقَى اور ان قریب بہت دور رکھا جائے گا اس کو جس نے تقوی اختیار کیا جو متقی ہے اَلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّةَ جو اپنے مال کو اس لیے دیتا ہے کہ وہ ستھرا ہو وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَا وہ کسی کے احسان مندی کے لیے مال نہیں دیتا نہ ہی اس پر کسی انسان کا کوئی دنیاوی احسان ہے اس احسان کے بدلے کے جھکاؤں میں وہ اپنا مال دیتا ہے وہ کسی کے احسان کے دنیاوی احسان کے بدلے کے اعتبار سے مال نہیں دیتا ہے وہ تو صرف اِلَّبْتِغَا عَوَجِهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وہ تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے وَلَا سَوْفَ يَرُدْوَا اور آن قریب اللہ اس کو رازی فرمائے گا یہ میں نے آپ کے سامنے سورت لائل کی آیات پڑھی ہیں جو قرآن پاک کے نمبر کے اعتبار سے بانوے سورت آئے اوقات اور نزول کے اعتبارے سے وہ قرآن پاک کی تیسری سورت نزول کے اعتبار سے تیسری سو رتہ اور نمبر کے اعتبار سے بانوے سورت ہے اس کی آخری آیات کو میں نے پڑھا ہے اُعْفَا hire ۱ 혹시 اٹھر اُن اِ måste ہے pedo اس پہ بآس کرتے ہیں کہ آخر ان آیات کا مصداف کون ہے صحابہ تو یقین جانو جو مومن ہیں جن کا تقوی ایمان رب کے دربار میں قبول ہو چکا ہے سب نے ایک ہی ان آیتوں کے بارے میں لکھا کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں جن میں رب اس شخصیت کے تقویے کا ذکر کر رہا ہے اس کے ایمان کا ذکر کر رہا ہے اس کے کردار کا ذکر کر رہا ہے اس کی سخابت کا ذکر کر رہا ہے اس کے عشق اور محبت کا ذکر کر رہا ہے اس کے رب کو راضی رسول اللہ کو راضی کرنے کا ذکر کر رہا ہے تو تمام کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات مقدسہ ہے اور کوئی یہ ہو سکتا ہے کچھ بے ایمانوں نے یہ بھی لکھا نہیں یہ تو آیات حضرت علی شیر خدا کے بارے میں الحمدللہ حضرت علی شیر خدا اگر ہمارے سینوں میں نہیں تو ہم مومن ہی نہیں ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے سرکار نے فرمایا علی مومن پوری زندگی تیری محبت کے بغیر زندے نہیں رہے گا منافق وہ پوری زندگی تجھ سے محبتکار ہی نہیں پارے اگر حکیم الامت فرماتے ہیں ایمان کو تولنے کے لئے کوئی ترازو نہیں کوئی کزوٹی نہیں ہے اگر کوئی انسان کلمہ پڑھنے والا وہ چیک کرنا چاہے کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں وہ اس ترازو پر چیک کر لیا کرے کہ اس کے سینے میں علی کا پیار کتنا ہے زوق سے کہہ دیں سبحانہ اور علی کا نام آیا میرا دل کرتا ہے تھوڑی سی حضری علی کی بارگاہ میں دے دی جائے علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا عشق رسولوں کا مجمع ہے علی کو ماننے والوں کا مجمع ہے اگر زوق نہیں تو کم از کم شوق سے سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا سبحان اللہ زوق نہ سبحان اللہ نہیں چاہیے میں پھر پڑھتا ہوں علی 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 کیوں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ دل میں علی کا پیار ہے محبت ہے عزیزان موترم و موتشم او بندہ قدی ابو بکر ستیق کا ذکر سونی نہیں سکتا جدا علی جدا سینہ علی دے پیار تو خالی ہوئے جڑا ابو بکر صدیق نو برا آخد ہے او دے سینے ویچ حب علی نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے او پھراتی یہ بی مانے جدے سینے ویچ علی دے سچا پیار آ جانتے او ابو بکر صدیق دے ذکر دی محبت لیچ آ جانتے علی کہنا علی سننا علی لکھنا علی پڑھنا میرا ہر پل میرا پل میرا پل 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 میرا ہر پل میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت ہی کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے جو علی کے چیرے کو محبت سے دیکھتا ہے علی کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے کون کہہ رہا ہے اس حدیث کی رابیہ کون ہے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت امہ جی ایشہ تو صدیقہ اس حدیث کی رابیہ ہے ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت علی شریف خدا بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت امہ جی ایشہ بھی پاس آئے ابو بکر صدیق آئے انہوں نے بڑا ٹک ٹکی لگا کر علی کو دیکھا حضرت امہ جی ایشہ فرماتی ہیں پوچھتی ہیں ابو آجان علی کے چیرے کو اتنی ٹک ٹکے سے کیوں دیکھتے ہو تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے ان نظرو اے میری پیاری بیٹی ایشہ اس پاس دے بیخ دا پیاما کہ میرے آقا نے فرمایا ہے جڑا محبت نال علی دے چیرے انہوں بیخ دائے انہوں عبادت دا سوا ملنا ہے تو میں بیخ دا تے علی دے چیرے انہوں پیاما لیکن میں خدا دی عبادت پہ کرنا ماں میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں قرآن کا ترجمہ میں نے کیا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُ هَلْأَدْكَ الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجِزَا إِلَّا بَتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَا اللہ دا قرآن پڑھے عاشقے رسول و زندہ بعد اللہ تو ان سلامت رکھے اللہ قرآن پہ ارشاد پہ فرماندہ ہے جنہیں سب تو زیادہ تقوی افتیار کیتا اور جدے اُتے کسے بشردہ کوئی دنیاوی احسان نہیں اوہ کونے اوہ ابو بکر صدیق نے دنیاو کنات در اچھ جس شکر ہر بندے ہوتے نا دوسرے بندے دا دنیا دا کوئی نہ کوئی احسان ہوندہ ہوندہ کیلئے بولو جب آئی میرے نال تُساں بولنا ہے تا مزا ہونے ہر انسان دا دنیا دا ہوتے کوئی نہ کوئی احسان ہوندہ دوسرے انسان ہوتے جکین جانو میں مطالعہ کر کے الحمدللہ حدیث دی روشنی اچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اوہ ذاتِ گرامی نہیں جنہ دے اتے دنیا دے تبارنا کسے دا کوئی احسان نہیں دین دے تبارنا اگر کسے دا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات احسان ہے باقی دین دا بھی کوئی احسان ہے اس واس تے خدا فرمان دا اوہ بندہ جی دے اتے دنیا دا کسے دا کوئی احسان نہیں ہے اوہ ابو بکر صدیق دی ذاتِ مخصہ ہے باز بے ایمانے لی خیر نہیں اس متکی تو مراد اللہ دے راہ دے بچ او دی رضا دے مطابق مال خرچ کر روڑا اے علی ہے اسی مننے علی دی بڑی شان ہے لیکن علی اوہ نے جنہ دے اتے دنیا دے تبار دے نال مابو مصطفیٰ قریم دے پڑے احسان ہے کی احسان ہے علی چھوٹی عمر دے سرکار نے پالے اپنے گھر بچ رکھا جوان کی تا علی دی شادی کی تی دنیا دے سان ہے باقی دین دے سان کے سرکار دا بڑا ہے لیکن سرکار فرمان دے نے کہ میرے نالکی سے نے کوئی تھوڑا جاوی عمل کی تا کوئی نیک سلوک کی تا میں اوہ دا بدلہ جھکا دیتا وے ابو بکر صدیق اوہ شخص وے جنہیں میرے اتے بڑے احسان کی تنے کہ میں اوہ دا دنیا ویچ بدلہ نہیں دے سکیا ابو بکر دے احسان دے بدلہ کل قیامت دیارے خدا ادا کرے دا کیسے انسان ابو بکر صدیق اتنی شان اور حضرت یار کہ کسے دا کوئی نا دنیا دے سان ہے دین دے سان میں نہیں سوائے سرکار صلی اللہ صلی اللہ صرف حضور دے سان نے کہ سرکار نے ابو بکر نکلمہ پڑھا بڑے اور اسلام دے سب تو پہلے خطیب دیکھنا ممی خطیب بڑے ہیں اور بڑے خطیب نے اتنی ما شاء اللہ صاحب خوبصورت ممبر مل دینے سٹیج مل دینے خوبصورت شخص مل دینے اگر سنن واسطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن نے سرکار دے سامنے کھڑے ہو کے سب تو پہلے تقریر کیتی ہے کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اے بھی آپ نے انفرادی حصیت ہے آپ تو پہلے کسے نے کوئی تقریر نہیں کیتی سرکار نے وینی واضح فرمایا اگر کفران دے سامنے اس اسلام دا پیغام آلی لانیا اور بطور خطاب کسے نے کیتا ہے تو وہ کون نے بولو درہ پیارنا ابو بکر صدیق رضی اللہ آپ دا اصل نام پتا کیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق دا اصل نام کیے بولو درہ حضرت عبداللہ کیونکہ جامعہ مسجد بارے مدینہ تھے نیرے شوش اپیاس تے تقریر نہیں ہوں دے تے علم ہی اندھا ہے الحمدللہ اور ساڑھے میار ہے کسی آن والے عشق رسول اللہ نو علم ہی دینے ہاں اور محبت بھی پیش کرنے ہاں تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ دا اصل نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو اور ابو بکر اے آپ دی کنیت ہے اور صدیق آپ دا لقب ہے ایک اور بھی آپ دا لقب ہے اتیق ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے سان تے ابو بکر صدیق آدھر خدمت ہوئے تے سرکار فرمان دینے یا ابا بکر انہی صدیق انتعاتیک اللہ من النار اے ابو بکر صدیق پوری کائنات کے اندر تو میرا وہ ساتھی ہے تو میرا وہ سیابی ہے کہ جس کو اللہ نے جہنم سے ازاد کر دیا ہے اللہ نے ازاد یہ کون کہہ رہے ہیں یہ حضور کہہ رہے ہیں اب جن کے بارے میں سرکار کہیں کہ ابو بکر انتعاتیک اللہ تو اللہ کا عطیق ہے من النار اللہ نے تجھ کو جہنم سے ازاد کر دیا ہے سب سے بڑا بیمان وہ بندہ ہے جو سرکار کی زبان کا اعتبار نہیں کرتا ہے جس نے سرکار کی زبان کا اعتبار نہیں کرتا ہے اس نے کیا کلمہ پڑا ہے وہ کیا علی سے محبت کرے گا وہ کیا لوگوں کو دین سکھائے گا اے مابو مصطفیٰ کریم کی ذات وہ ہے کہ جو حضور اپنے خیش سے نہیں بولتے قرآن کہتا ہے کہ میرا مبوب یہ وہ ہے جو اپنی خیش سے نہیں بولتا میرا مبوب جب بھی بولتا ہے یہ اللہ کے حکم سے بولتا ہے اب سرکار نے اگر کہا نا کہ انتا عطیق اللہ اے ابو بکر تو اللہ کا آزاد کیا ہوئے کس سے جہنم کی آگ سے تو آزاد ہو چکا ہے عزیز آنِ محترم و موچھم توجہ جیسے ابو بکر کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اتنا بڑا مجدہ جانفضات دے دیں اب جو ابو بکر صدیق کو جہنمی کہے ابو بکر صدیق کو جہنمی کہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہوتا ہے پھر وہ خود جہنم کا انہم بن جاتا ہے آلہ حضرت نے فرمایا نا اب اس نے تو حضور کے فرمان کی پرواز نہیں کیا کہ سرکار نے فرمایا کیا آلہ حضرت بریلی کا تاجدار بولا کلم اٹھائی کمال کی آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم وہ جہنم وہ جہنم جو ان سے مستغنی ہوا ہے وہ جہنم جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی باقی میں لفظ پڑھوں گا آپ رسول اللہ پڑھیں گے جتنے عاشق رسول مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو جب لفظ رسول اللہ ہے آپ ہی اپنی زبانوں کو حضور کے ذکر سے موتر کر لے اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی گونج پیدا ہو جائے اے خلیل اللہ کو آپ کے وعث نہیں آرہی بڑی مہربانی ہے اگر نہیں آتا تو لفظ رسول اللہ تو آنا چاہیے اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سرکار نے فرمایا ہے ابو بکر تو جہنم سے ازاد ہے اللہ نے تجھ کو جہنم سے ازاد کیا تو اسلام میں بات کر رہا تھا اسلام کے سب سے پہلے خطیب کون ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ پورا مجمع کے واس نہیں آئی ہے الحمدللہ جہاں علمی فیض بھی ہے حضور غوث پاک کا فیض بھی ہے سیدون ابو بکر صدیق کا بھی فیض ہے اور یہ تو روانی فیوز و براکات ہیں تو جسمانی فیوز و براکات کی ایڈوانس الحمدللہ پڑا ہوا ہے تو اس لئے ڈبل ڈبل فیض ٹپل ٹپل ٹھیک ہے اس لئے آپ ذرا محبت کا مظاہرہ کریں تو میں نے آپ کو آج پیغام کیا دینا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے کھڑے ہو کر خطاب کیا ہے وہ کون ہیں ابو بکر صدیق ہیں اور اسلام کا سب سے پہلا تربیتی علمی فکری مرکز وہ کون ہے وہ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے دامن میں باقیہ دارِ ارکم ہے اے دارِ ارکم تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ تو وہ اسلام کا پہلا مرکز ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کو دین کی فکر اور دین کی تربیت فرمایا کرتے تھے زوق سے سبحان اللہ کہیں اگر آپ نے سبحان اللہ کہ نہیں تو پھر زوق سے کہا کریں ٹھیک ہے سبحان اللہ تاکہ یہ سبحان اللہ محفل کی زینت بھی ہوتا ہے اور رونک بھی ہوتا اور پھر ہمارے نامہ مال میں فریشتے سواب بھی لکھتے ہیں اسلام کا سب سے پہلا مرکز جو کوئے صفاہ کے دامن میں واقعہ کیا نام ہے ذرا بولیے محبت سے دارِ ارقم ہے ابھی مسلمانوں کی تعداد صرف انتالیس تھی تو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ نے بڑے عدب کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ہم کب تک ان کافروں مشرقوں سے چھپ چھپا کر خفیہ طور پر اللہ کے دین کا پرچار کریں گے جب اللہ سچا ہے آپ سچے ہیں مارا دین سچا ہے قرآن سچا ہے آپ کا فرمان سچا ہے یہ جو آپ لے کے آئے ہیں یہ سترا دین ہے تو ابو بکر کی خواہش ہے کہ میں دینِ اسلام کو اللہ کی بہدہ نیت کو آپ کے آخری نبی ہونے کو آپ کی نبوت کی سچائی کو میں ان کفارانِ مکہ کے سامنے آلی لانیا ان کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کرنا چاہتا ہوں تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی اس طرح دبے پون رہنے دو آپ نے بار بار اسرار کر کے عرض کیا نہیں حضور آپ اجازت دیں تو ابو بکر کی خواہش ہے کہ میں دینِ اسلام کو اللہ لانیا پر لوگوں کے سامنے پیش کروں تو سرکار بار بار ابو بکر صدیق کے اسرار کرنے پر حضور نے اجازت مرحمت فرما دی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کفاران مکہ کے سامنے سب جب مسلمانوں کی تداد ابھی انتالیس تھی اس وقت تو سیدنا عمر فروقی آدم بھی ابھی دیرہ سلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی سرکار کی وبستگی کا شرف نہیں پاسکے جب ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر کوئے صفحہ کے دامن دارِ ارکم مدرسے میں کھڑے ہو کر خطاب کیا اوے خطیبو سنو اوے مولویو سنو او پیرو سنو عوام کلو پروٹو کون لیند والے ہو پیسے اپنے او دن چھاور کروان والے ہو سنو اسلام کے سب تو پہلے خطیب او کون نے ابو بکر صدیق نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر نعرہ حیدری نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عزیز آنے مہترم مہترم اسلام دے پہلے خطیب جدو خطابت کیتی اتے پھل نے نچھاور کیتے گئے پیسے آنڈی بارش نہیں ہوئی کی ہو یہ روایت آنڈے چاہوں داوے جدو ابو بکر صدیق نے پہلا خطاب کیتا اسلام دے سب تو پہلے خطیب حضرت ابو بکر صدیق نے خطاب فرمایا قام ابو بکر خطیب ورسول اللہ صلی اللہ مابو مصطفی قریم دار ارکم مدرسے میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو سید ابو بکر صدیق کھڑے ہو کر جدو تقریر کرنا شروع کی تھی تے کافران نے حملہ کر دیتا اینا شدید حملہ سی کہ انہ نے ابو بکر صدیق نو مار 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 پتھر برسا برسا کے ابو بکر صدیق نو اینا کو مار اینا کو مار کہ آپ دا سارا جسم مبار خون دینا پر گیا اور انہ نے او دو چھڑیا سی جدو کافران تسلی ہو گئی سی کہ ابو بکر صدیق دی روح جسم تو جدا ہو گئی او انہ نے ابو بکر صدیق نو تقریر اس اسلام دا پیغام دی تو تقریر کرن تو پتھر مار مار کے زدو کوب کر کر کہ انہ اس مقام تک اس حد تک پنچا دی تا کہ ابو بکر صدیق دی روح اس جسم تو نکل گئی پھر چلے گئے جدو او کافر چلے جان دی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ تے خاندان تے لوگ آپ تے والد مطرم ازر تے ابو کوحافہ رضی اللہ تعالی انہو آپ دی والدہ مطرم ابو بکر صدیق نو بہوش تی حالت چلے اپنے چار پائی تے پاک اٹھا کے گھر لے جان دے جدو گھر لے کے جاندے نے تے ان بے ہوش پہنے انہا دے ہوش تا خاندان اور آپ دے والدے مطرم آپ دی والدہ ابو بکر دی ہوش انہو انتظار پہ کر دے انتظار ہو رہے سارا دن گزر رہے حضرت ابو بکر صدیق نو ہوش نہیں آریا بلکل ہوش نہیں آریا اور جدو ابو بکر صدیق ہوش آیا دن دا سورج دھلن والا سی غروب والا سی خاندان انہو انتظار سی کہ ابو بکر صدیق جدو ہوش ہوش چوندے انہو پچھنے آیا ابو بکر صدیق انہو تو انہو کیوں ماریا کی وجہ وے کی معاملہ تس سو دے سائی لیکن جدو ابو بکر صدیق نو ہوش آن ابو بکر صدیق زبان دے بچوں جڑے سب دو پہلے جملے بول دے او جملے کی نے عاشق رسول تڑپ کے رہ جاؤ دے حضرت ابو بکر صدیق نو جدو دن دیا آخر گھڑیا ہوش آن دے سی سی ابو بکر صدیق فرمان دے وقال ابو بکر صدیق ما فعل اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اے نہیں پوچھ دے اے میرے خاندان والو تو اٹھا کی حال مینو کافرانے مارے میں بڑا زخمیاں میری طبیعت بڑی بیچین مینو دردہ بڑیاں ہو رہی آن میرا خون بڑا نکلے ابو بکر صدیق اے نہیں کہن دے انہ دے جسم انا دی زبان مبارک تو جملے نکلے نے ما فعل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ پوچھ دینے اے میرے خاندان والے اے میرے والدے موترم اے میری امہ جان مینو اے دس سو میرے مابو مصطفی کریم دا کی حال انہ بڑے عاشق جنہ اپنی کوئی پروان خاندان دی کوئی پروان والدین دی کوئی پروان جدو ہوش ہوں دے آپ پوچھ دینے ما فعل رسول اللہ اے میرے خاندان والے اے میری امہ جان اے میرے والد موترم اے دس سو میرے مبوب دا کی حال محمد الرسول اللہ دا کی حال خاندان والے نراز ہو کے چلے جان دینے جدی فکر وچ سارا دین از ہن کٹے ہیں انہ ساٹھی فکر ہی نہیں انہوں تو اپنے مبوب دی پئی ہوئی ہے انہوں تو کسے ہور دی فکر خاندان والے جدو نراز ہو کے جان دینے آپ دیا والدہ موترم پوچھ دیا اے میرے پیارے بیٹے اپنی حالت دیکھو تو اڈا جسم سارا خون دی نال لط پتے تسی زخمی ہوں سرہ دس ہوتے سہی کتھے دردان کی علاج کی پیش کرا میں تو والدہ موترم تو آگے آستے کھانا پیش کر دی تو آگے آستے پینا پیش کر دی آپ فرما دیا اے میری والدہ موترم میں او دو تک نہ کھانا میں نہ پینا میں نہ میں کسی نو بیخ نہ چانا نہ کسی دن آل کل کر نہ چانا جو دو تک میں نو اے نہ پتا چل لے میرے آقا دا کی حال او دو تک میں نہ کھا وان دا نہ پی ما دا والدہ موترم ارز فرمان دیا نے یبنا یبنا ابی بکر اے میرے پیارے بیٹے ابو بکر مالی علم بسا اے میرے پیارے بیٹے میں تیرے مبوب دا کوئی علم نہیں تو کیلے مبوب دے بارے میں پچھ نام میں تیرے مبوب دے بارے کوئی علم نہیں کی کر اور تیرے مبوب نو میں نہیں جان دی تی آپ اپنی والدہ موترم نو فرمان دے اے میری ماں اگر میری طبیعت وچ تسی فرح چان دیا مو میری طبیعت سکون چان دیا مو تی جاؤ پھر اگر ام جمیل بنت خطاب دے گھر چلیا جاؤ او نو پتا ہونے حضرت ام جمیل بنت خطاب دے گھر چان دیا نے ام جمیل بنت خطاب مسلمان سن انا اپنا اسلام کلمہ پڑنا ایمان خفیہ رکھا سرکار خفیہ رکھو حضرت ام جمیل بنت خطاب فرما دیا نے ابو بکر صدیق تی والدہ موترم نم ابو بکر صدیق نو جان نو دے مبوب نو جان نی ہاں میں این نا کر سک نی میں اپنے نال لے چل میں تیرے بیٹے کو جدو جام دی کوئی نہ کوئی تیرے بیٹے باس تی حل کر لما دی حضرت ام جمیل بنت خطاب حضرت ابو بکر صدیق تی والدہ دے نال ابو بکر صدیق کو کہنی آنے ابو بکر صدیق تو آڈی انہی نازق حالت اور میں امید کرنی آنے وَإِن اَرْجُو آئیں یانتا کیم اللہ حُولَقَ اے ابو بکر صدیق میں امید رکھنی آنے کہ تو ہاڈا رب تو آڈے نہ دشمنا تو ضرور بدلہ لوے ابو بکر صدیق فرمان دے اے امید جمیل بنت خطاب اے گڑیا گلان شروع کر لے یانی اِن گلان اُت دفن گر دے میں اے دس مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ میں اے دس میرے مبوب دا کی حال میرے آقا گڑے حال بچنے میرے آقا کتھے بیٹھے میرے آقا کتھے تشریف فرمان میں بڑی جل دی اپنے آقا دے کو جانا چانا حضور دے چیرے دی زیارت کرنا چانا تے حضرت تم میں جمیل بنت خطاب عرض کر دیا نے یا آبا بکر صدیق رکان رسول اللہ صل اللہ علی وسلم سالم صال حون اے ابو بکر صدیق تو آٹے مبوب بلکل ٹھیک نے اللہ دی حفاظت بچ بلکل ٹھیک نے حضرت ابو بکر صدیق آئینا ما ہوا میرے مبوب جدو ٹھیک نے جلدی لے چل حضرت جمیل بنت خطاب حضرت ابو بکر صدیق نو او نا دی والدہ دی نال مل کے سرکار دی بار گا ویچ او دار ارکم جتے ابو بکر صدیق نے تقریر کی تی تی زالمان نے اللہ بول دیتا سرکار اپنے عشق زار تا انتظار تا کر دینے جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو سرکار دی بار گا دی دار ارکم پہنچ جور استقبال کر دینے زخم حالت دی بچ ابو بکر صدیق نو بے سرکار اپنے سینے نا لے دینے فا اقبر رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم علی ابی بکر صدیق فا قبل ہوں زوق نہ بولو سبحان اللہ سرکار ابو بکر صدیق نو اگے بد تھام لیں دینے ابو بکر صدیق نو اپنے کلاوے بچ لے آکے حضور ابو بکر صدیق دے چہرے وال ابو بکر صدیق نو سرکار جمعہ شروع کر دینے با حضور دوسی تے بڑے لج پال ابو بکر صدیق دے اگر کرم فرمار او عاشق رسول دس سو دیش رسول دی بچ ابو بکر صدیق عاشق انہیں اللہ نے انہیں کردار عاشق والا کی کہ میرا سب کچھ قربان ہو جائے میں خود بھی ختم ہو جائے بس مبوب راضی رہنا جائے تے آقا راضی ہو گئے وَاقَبَّل مُسْلِمُون وَرَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علی وَسَلَّمَ رِقْتَ شدید سرکار ابو بکر صدیق نو نالے چم دینے حضور نالے رون دینے سرکار دی طبیعت نساز ہو جاندی سرکار پوچھ دینے اے میرے عاشق ازار اے ابو بکر صدیق دسو وَاج دواری کی خیش تُسا نے اللہ رسول نو راضی کر چھڑیا انہ دسو اللہ رسول سوف یردو اللہ نے قرآن اچھ وعدہ کیتا ہے ان قریب ابو بکر صدیق نو انہ دہ رب راضی کرے گا ابو بکر صدیق بولو وہ ابو بکر تیرے عشق تو قربان جائیے کہ ان کے جڑی مار خاتی جڑا خون نکلے او تے معبوب تی محبت مچ نکلے دین اسلام تے پرچار مچ نکلے اے دی کوئی پرواہ نہیں پھر اپنی والدادی پرواہ وے عرض کردے نے اے میرے لج پالا کا عورت کوئی ابو بکر صدیق تی بیمان نہیں اگر ابو بکر صدیق نو راضی کرنا چاہتے ہو ہتھ اٹھا کے دعا کردے ہو میری ماں تو آٹے قدم آوچ پہنچ رسول اچھا محبوب بیٹا اللہ جبال پوری کانا دا مال ہو تو پھر کوئی کردار دا کرنے انسان دے دیلچ لالچ آج ابو بکر صدیق دے دیلچ کوئی لالچ نہیں بے لالچ زنگی عشق مصطفی کمال ہے اور جڑا عاشق ہوندھ بے لالچ ان کے سن کوئی لالچ عطا فرما دے سرکار ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے جزا اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دینے اللہ آپ دی والدہ نور ایمان عطا فرما دین دا آپ سرکار دے قدمہ اتھے گھر کے قربان ہو جان دینے حضور ابو بکر صدیق اپنی والدہ سمیت پہلے قلعہ ابو بکر صدیق توڑا غلام سی اج توڑے قدمہ دی خرات اور برکت دی میری ماں پوری زندگی واسطے توڑی غلام بڑ گئے ہیں میرے واسطے بڑا عزاز ابو بکر صدیق او صحابی رسول نے جڑے خود بھی معبوب دے غلام نے والدہ محترم حضور دے صحابی ماں حضور دی صحابیاں آپ دے سارے بیٹے حضور دے غلام آپ دیا ساریاں بیٹیاں حضور دیا غلام اور آپ اپنے دوترے پوترے سارے خاندان سمیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی نے اجتے آلہ غلام تے آشک بھی صرف صحابی اور ابو بکر صدیق دے گھران اللہ طالعہ دی طرف شرف حالان کہ کوئی صحابی حضور دا صحابی بنیا کیسے دی بیوی کیسے دا والد ابو بکر صدیق خود بھی صحابی آپ دے والدین صحابی آپ دی ساری اولاد حضور دی صحابی بانگ اور دیکھو نا ایک باری سرکار عشق اور عدب دیکھو ابو بکر صدیق ایک باری سرکار نے صحابی مجمج فرمایا کہ اے صحابی دنیا دیا تین چیز بڑیاں پسان دیا بولو ناظرہ تھاکتے نہیں گئے یہ تھاکتے دعا خیر کرنی ماشاء اللہ کیا بات اللہ ان عشق سلامت رکھے اور ابو بکر صدیق عشق محبت اور پیار دی وجہ تو اللہ ساڑھا بیڑا پار فرمائے اور انشاءاللہ جدو دنیا تو جانا نہ سام جنت دو اوی بندہ جا سکتا جد دل بچ ابو بکر صدیق دا پیار کیونکہ میں حدیث انشاءاللہ پیش کرنا اس حدیث تو بات ابو بکر صدیق دے پیچھے سا جنت جانا اور سب تو پہلے سارے نبیان تو بات اور سرکار تو بات جن نے سب تو پہلے ساریاں امتہ تو پہلے حضور دی امت تو جن نے سب تو پہلے جنت پہ جانا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو چلو اتنہ چیزہ میں بعد بیان کرنا ہونا ہے حدیث بیان کرنے حضرت ابو رحرہ رضی اللہ تعالی نے اس حدیث پاک دی راوی نے بیان کر دیں قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل فَأَخَذَ بِيَدِ فَأَرَانِ حَتَّى بَابَ الجنَّةِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ امَّتِ جَوْمَ الْقِيَامَ حضور فَأَخَذَ حضرت ابو رحرہ بیان کر دیں آقا فرما رہنے جبرائیل میرے کوڑا جبرائیل نے میرے حَتھ نُو پھڑیا میرے حَتھ نُو پھڑ کے جبرائیل میرے دور دے دور دے جنت دروازے اُتھ لے گئے جس دروازے بچوں قیامت دی دی میری امت داخل سبان اللہ کہ دے سبان اللہ توڑا اپنا پھلا میرا بھی پھلا میرے بڑے آش کے رسول میں سن دے پہل میری حصلا امان پھرشتے کھاتے پار کے لے جان دے ہسی جنت باگ بچ بیٹھے سرکار ہونا دے جبریل میں جنت اس دروازے تے لے کے چلے گئے حضور دے غلامہ واسطے ابو بکر صدیق دے قیدت مندہ واسطے حضرت علی شرح خدا دے محببین دے واسطے 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 جڑا علی دا محبت کرن وار قدی ابو بکر صدیق دے ابو بکر صدیق دا چان وار پوری زندگی علی دی محبت ویج زندگی گزار سرکار فرماندے نے جبریل میں جنت اس دروازے تے لے کے کیا جڑے دروازے بچوں داخل ہو کے میری امت نے جنت پہ جان دے ابو بکر صدیق کی عرض کر دے فقال ابو بکر یا رسول اللہ ودتو ودتو انی کون تو معق حتی امزر الی ابو بکر صدیق عرض کر دے یا رسول اللہ کاش میں میری آرز ہوئے میں اس گل نو پسند کرنا ماں جدو جبریل تو انو جنت دروازے بخان واسطے لے گئے نے کاش حضور میں اس وقت تو آٹے نال ہند سرکار کی فرمان دے سرکار فرمان دے نے یا ابا بکر نسیدیق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکا یا ابا بکر نسیدیق آنتا آنتا رجل احدوں من امتی یدخل الجننت یوم القیامت حضور فرمان دے اے ابا بکر صدیق اب سورس کیوں کردے ہو کیوں اس چیز دی خیش کردے ہو میں دے صرف جبریل نال جنت داؤ دروازہ بیکھ میری امت سب دو پہلے جڑے دروازے نو میں بیکھ جنت اس دروازے داخل ہو سب دو پہلے تُس جنت داخل ہو جاؤ دے حقیم علمت فرمان دے سب تو پہلے جنت سرکار جان دے سرکار تو بعد سارے نبی جان دے سارے نبیاں تو بعد جڑا سب تو پہلے جنت داخل ہو اے مسلمان وں بولو کون نے ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ کا ہم سکر ابو بکر ابو بکر سرکار میں بیان کر زیادہ ہو جائے گا جب ابو بکر صدیق جنت دروازے جان گنا ابو بکر صدیق نے پوچھا سرکار نے فرمائے نماز دروازے چو سخی سخاوت دروازے چو حدیس لمبی میں چھاٹ لیکن ایک لفظ پڑھنا چاہنا سرکار ہم جڑا تحجد گزارے تحجد گزاری دروازے چو جڑا جہاد دا بڑا شوق رکھتا جہاد دروازے چو جڑے روزے بڑے شوق نہ رکھتا اللہ انہ باب رہیان چو داخل کرے گا ابو بکر صدیق عرض کر دینے حضور آپ دے تفصیل بیان کر تو بات ضرورت کوئی نہیں میں میں سوال کر آ فحال یدع احد من امت یوم القیام من تلق الابواب حضور کیا آپ دے امت بچ کوئی ایسا شخص بھی ہے جنہ جنت سارے دروازے آنچو او خرشتے پکارن کہ اے پھلا من پھلا جوسی جنت ایس دروازے چو گزر جاؤ جوسی ایس دروازے بچو گزر جاؤ سرکار فرمان دے سرکار فرمان دے میری پوری امت بچ ہے ایک شخص جنت اٹھا دروازے جو چڑے پھرشتے پکار پکار جو نکین گے اے پھلا بن پھلا جنت دروازے بچو داخل ہو جا سرکار فرمان دے میری پوری امت بچ پوری قنات یا امت بچو اے ابو بکر صدیق تو جو جنت دروازے بچو جام گا داخل باز تے اٹھے تشریف لے گیا میدہ جنت دروازے تے کھلوتا ہر پرشتہ تیرا نا لے گے اے ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اے ابو بکر صدیق تیری عظمت نو سلام پیش کردے ہاں جدو تُس جنت داخل وی واس تے جاؤ دے توا دے جنت دروازے اتے پرشتے توا دے نا دی دھوم مچا دنگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر نعرہ حیدری اللہ اپنے جزا خیر دے جڑی موت تین نعام حدیث بیان شروع کی پیش کرنے انشاءاللہ سرکار نے صحابہ دے مجمج فرمایا کہ میں توڑی دنیا دیا تین چیز پسند ہیں پہلے نمبر سرکار صلی اللہ صلی اللہ ارشاد فرمایا خوشبو میں بڑی پسند سرکار بڑی پسند دیتا ہے پھر سرکار نے فرمایا نیک بیوی میں بڑی پسند تین نمبر تین نماز میں بڑی پسند دے کیونکہ نماز میری اکھان دی ٹھنڈ یعنی سرکار انہوں کی پسند دے کہ میں اللہ دی عبادت کر خوشبو لاما کہ نیک بیوی دنال میرے گارچ میری زندگی گزر ہو جائے اس سرکار بڑک اور اللہ سب دیا بیوی نیک کرے اور جن دی شاد دی اللہ انہوں نیک بیوی خامد دی محبت جن کو سرشار روے خامد جدو میں اپنی بیگم نیک اپنے میان پیاری لگے سمجھے کہ نیک بائزہ ناظر آلی یہاں سر رہ تو اس واسطے اللہ بیوی خامد دی خامد دی محبت پیدا فرما کہ وہ بندیاں باست ہر وقت صاف ستنے رہے سرکار نے اس واسطے فرما دیکھو دنیا دا مال کمان سرکار نے فرما دنیا سارے دا سارا مال وخیر مطاع دنیا المرآت صالح دنیا سار دا سار مال لیکن دنیا دا جڑ سب تو بہترین مال و نیک بی بی اگر حکیم اللہ نے اور اس تو دزت عطاب فرمائی حکیم اللہ فرما دنیا دا ہر مال انسان تو جدا ہو کے انہو فیدہ دن دا نیک تے ستری تے تابدار بی 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 بندے دے ہر وقت کھوڑ رہے کہ انہو فیدہ دن دے ہے کہ نہیں سرکار نے کہا سب تو بہترین مال نیک بی اس تو سرکار ہوں میں نیک بی پسند دے اللہ دی عبادت بڑی پسند جدا ابو بکر صدیق امام آشق سسر رسول صلی اللہ اللہ صلی اللہ نے سرکار دا ایک فرمان سنیا عشق اور عدب دا مقام بیکھو عشق رسول دا کردار بیکھو ابو بکر صدیق قدمات گر کے عرض کر دنے حضور تو انہو اگر تین چیز پسند رہے ابو بکر صدیق نو تین چیز پسند سب تو پہلی کی چیز ان نظرو الہ وجہ رسول اللہ حضور ابو بکر صدیق نو ایک پسند دے تو آٹا چیرہ ہوئے ابو بارک گئے ابو بکر صدیق نو بیک در دجا کی پسند و مالی على رسول اللہ میرا جنہ مالی امام مصطفی کریم دی عزت اتے حضور دی شان اتے حضور دی دین اتے چھاور کر دے تیسرا عمل کی پسند و ای بن رسول اللہ حضور میرا دل کر دے کہ میں اپنی بیٹی اے شادہ نکاح آپ تے نال کر دے ہاں سرکار نے فرمایا کہ اپنے فل فور فرما ارز کی تا حضور میں میں تین کام بڑے پسند نے میرا مال تو اڈے قدم تے قروان تو اڈا چیرہ آگے تے میں ویخ دی روان تے اپنی بیٹی اے شادہ نکاح تو اڈنال کر دے اکیم اللہ مطن لکھ اچھا تُس خود فیصلہ کرو آج دے دور دے آج اللہ کہت ساڑھے چودہ سال پیچھ پنتالی سال سرکار دے عمر سی تے چھے سال حضرت اممہ جی اے شادہ بھی پسان دے تے پھر میں اپنی بیٹی کیوں نہیں سرکار دی بارگاچ پیش کر دے تے ابو بکر صدیق دا مال مال جڑا قدمہ دے نچھاور کی تا عدیث تے لمبی لیکن میں ایک لینڈ ضرور عرض کرنا سرکار فرمان دے سرکار سرکار فرمان دے نے کہ ابو بکر صدیق نے میری بڑی خدمت کی دیئے باقی صحابہ نے بڑی خدمت کی دیئے میں کسی صحابی دے مال نے پیدا نہیں دیتا جنہ ابو بکر صدیق دے مال نے پیدا دیتا سرکار فرمان دے بلو کونگ تو اتخز تو خلیل لأتخز تو ابا بکر صدیق خلیل سبحان اللہ حضور فرمان دے میں دنیا دے اگر کسی نو اپنا گیرا دوست بنان دا ابو بکر صدیق نو گیرا دوست بنان دا اللہ وَإِنَّ صاحبا کم خلیل اللہ سرکار فرمان دے اے لوگ کو سن لگو دو آٹھے نبی نے اللہ تو علاوہ کسی نو اپنا گیرا دوست بنایا ہی نہیں ابو بکر صدیق سرکار دے بڑے گہرے دوست لیکن حضور نہیں حضور فرمان دے میں اپنا گہرہ دوست اپنے رب بن آخر گل کریے اللہ تو ان کوش رکھ میشہ حضرت ابو بکر صدیق دی عزت شان عزمت تقوی وقار اے سب تو اکیم اللہ نے بڑی وزاعت فرمان بڑی وزاعت فرمان حکیم اللہ فرمان دے کہ ابو بکر صدیق دا اگر متالا کیتا جا ایک گل شبے بچ رین دین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سبتوں افضل تے آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو صوفیہ کرام نے صدیق تے وچھرہ صوفیہ کرام فرمان دے خلیل رفیق رفیق دا دوست دا خلیل دا دوست عام دوست دوست صوفیہ فرمان دے خلیل دا خلیل کون دا جزاو کہتے سبان اللہ کو نظر آئی توان وہ انہی گرائی جا کے دس سن لگ اور میں اپنی زندگی پہلی دس سن لگ خلیل اور رفیق میں فرق کیا صوفیہ فرماتے ہیں کہ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں ہوتے دونوں دوست ہیں لیکن خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کی محبت میں دل رہے نہیں مزہ نہیں آیا سبان اللہ خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت میں دل رہے اور رفیق وہ ہوتا ہے جس کی محبت دل میں رہے سبان اللہ تک کہنے چاہیے اب آگے سنو ابو بکر صدیق وہ عاشق ہیں جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں ان کا دل سرکار کی محبت میں رہتا ہے اور حضور بہت خلیل ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں سرکار کا دل اللہ کی محبت میں رہتا ہے اب آگے سنو سرکار وہ ہیں جن کے جن کی محبت پوری نو انسانیت کے دلوں میں ہے لیکن تمام نو انسانیت میں عاشق ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں جس کا دل ہر وقت سرکار کی محبت میں رہتا ہے اور پھر عاشق رسول کا جب وصال کا وقت آیا تو اب وقت صدیق نے کہا کہ میں حضور کا عاشق ہوں جب میرا وصال ہو جائے تو مدینہ کی ہر گلی میں میرے عشق کرنے کی عدب کرنے کی محبت کرنے کی کوئی چیز رہ نہ جائے فرمایا اے علی جیسے ہاتھ کے ساتھ تو نے حضور کو گسل دیا تھا اسی ہاتھ کے ساتھ تو نے ابو بکر کو بھی گسل دینا ہے لوگوں کی دکان داریاں اپنی جگہ پر ہوئے مولویوں گھرے پھار پھار کے تقریریں کرنے والو اور علی کا ابو بکر صدیق سے اقتلاف بیان کرنے والو سنا اگر یہ آپس میں دشمن ہوتے تو کوئی دشمن سے بھی کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو غسل دینا جقیناً اس کو کہتا ہے جو قینات میں سب سے زیادہ پیارا اور عزیز ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یار مجھے اسی آج سے غسل دینا جس آج سے تو نے حضور کو غسل دیا اور کفن بنانا خشبو لگانا پھر میری جنادہ کو اٹھا کر چار پائی کو کند پر اٹھا لینا مدینہ کی ہر گلی میں گمانا گما گما کر مصطفیٰ کریم کے روزہ پر لے جانا اور روزہ رسول پہ جا کر بام چک میری چار پائی کو رکھ کے عرض کرنا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا غلام آپ کا عاشق آپ کا پرواہ نائش کے مصطفیٰ ابو رہا ہے ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے میری جنادہ پڑنے والو اگر سرکار نے اندر سے اجازت دے دی تو دفنا دی اگر نہ دی تو جنت البقی میں مجھے دفنا دی جب چار پائی کو سرکار کے در پہ رکھا گیا تو لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کا عاشق آیا ہے لیکن سرکار نے عاشق کو پہلے گرنٹی دے دی تھی ابو بکر صدیق کا عدب دیکھو سرکار نے ابو بکر صدیق کو اپنی زدگی میں جن ٹکٹ دیا تھا یا ابا بکر صدیق آتا صاحبی فی الغار و صاحبی علال حو اے ابو بکر صدیق دوسرا میرا سسر ہی نہیں تو میرا وہ عاشق ہے تو مزار میں بھی میرا ساتھی ہوگا عوز قصر پر بھی میرا ساتھی ہوگا تاجدار حتم نبوت نبیق 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 یا رسول اللہ نبیق 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 یا رسول اللہ نبیق 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 یا رسول اللہ عزیزان مہترم موچم چار پائی کو رکھا گیا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور آپ کے سفر کا ساتھی آیا ہے آپ کے عشق اور عدب میں مارے کھانے والا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر قفروں کو تبلیغ کرنے والا آیا ہے تو تفاصیر سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو مزار پر انوار سے آباز آتی ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے ادخل الحبیب الى الحبیب فَإِنَّ الحبیبَ الى حبیبِ ہی مُشِتَان اے میرے جاجار کی ابو بکر صدیق کی جنادہ پڑھنے والا اس کو میرے سامنے لاکر رکھنے والا میرے آشق ابو بکر صدیق کو اپنے یار کے ساتھ اپنا دو میں تو بڑی دیر سے ابو بکر کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں آشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے آشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے مدینے کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے مدینے کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے اب پتاؤ آشق رسول اندر سے آواز کس نے دی ہے دروہ کس نے کھولا ہے اندر حضور کی علاوہ تو کوئی ہے نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کی شان پر قربان جائیں جب کوئی بھی عاشق آپ کے دروازے پر آتا ہے آپ اس کی خیش کے مطابق اس پر کرم فرماتے ہیں آپ اس کو خالی نہیں لوٹاتے اے عاشق رسول اللہ بتاؤ جس محبوب نے ابو بکر صدیق کو خالی نہیں بھیجا قیامت تک وہ اپنے مسکینوں اور فقیروں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا اور ان لوگوں کو فکر ہے جو ابو بکر صدیق کی عظمت کو بڑا بیان کرتے ہیں ابو بکر صدیق کے دن آنے پر حکومت سے آہ حکومتی گورمیٹ سطح پر چھٹی کا مطالبہ صدیق کی صیرت پر عمل کرتے ہو کاش کہ ابو بکر صدیق کے قیدے پر بھی عمل کر لو ابو بکر صدیق کا کی تا کیا ہے کہ میرے آقا اپنے مزار میں زندہ ہیں آنے والوں کی پکار کو سنتے ہیں اور مشکل کشائی فرما دیتے ہیں اللہ آپ کی میری حضری کو قبول فرمائے وَا حُرْدَوَا جَا الْحَمْدُ لِلْا